قیامت سے پہلے کے بارے میں ایک حقیقت ہے جس پر کہ ہر مسلمان کو یقین رہنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہوں گا اچھا یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مغاہب ہیں اکثر مغاہب ہیں اور خاص طور پر جو تین یہ مغاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مغاہب کہا جاتا ہے یہودیت، عیسائیت اور اسلاحیت تو سراحت کے ساتھ ہیں یہود کے ہاں بھی یقینہ موجود ہیں عیسائیوں کے ہاں بھی ہے مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ اس سے پہلے اس کائنات کے خطر ہونے سے پہلے اس میں زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دن قالب ہوا Kingdom of heaven on earth اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جنہیں یہودیوں سے مخاکل تھے repent توبہ کر لو for the kingdom of heaven is the end اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائد ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے ہوئے لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی وہ کچھ کے آسمان کیا تھے وہ اس وقت میرا مہدود نہیں ہے لیکن پھیلنا ہے اس پر اس سے قبل کیا ہونا ہے یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے اس لیے کہ احادیث صحیح آگے ہوئے ہیں قرآن مجید کا سغرہ کبرہ دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو حضور کا مقصد بیست ابھی مکمل نہیں ہے اسی کو اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے ایک وقت آئے گا کہ پورا یہ قرآن جو ہے نغمہِ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گون جائے گا لیکن یہ کامی تو نہیں ہوا ہے ہونا ہے اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظامِ دینِ حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں جو بائبل کا آخری باب ہے ریولیشنس آف سینٹ جون مقاشفات یوحنہ ترجمہ کیا جاتا ہے اور حضور کی حادث پہ بھی بہت ہے ملاحل باب الملاحل یہ بہت سے کتابوں کے اندر باقی ہے ابواب ہے ایک باب باب الملاحل جنگوں کا باب اُن میں سے ایک جنگو ہے جسے کہا ہے اس یوحنہ کی مقاشفات میں آرمگ ادام اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمت العظمہ عظیم ترین جنگ الملحمت القبرہ تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں یہ ملاحل کیوں ہوں گے آپ اس میں اچھتا سمجھ دیجئے کہ اس میں ایک جو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں پر ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمان میں نے یہ آج سے کوئیس سال پہلے کتاب لکھی تھی وہ جو مختلف پہلے تو وہ نوائے وقت کی اندر قولم کی شکل میں شائع ہوئی تھی پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل غالباً اس سوہ تاؤنٹر پرنٹ ہے وہ کتاب بارال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کرنے علاہ جنہی سے منطب سے مل جائے گئے پڑھے اسے یہ بیس بائیس سال پہلے کی بات ہے وہ آج کی بات نہیں تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان بٹا دیا جائے یہ عذاب اکبر آتا تھا سرک ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کے تو مجموعی رسولوں کا انکار کیا ان پر وہ عذاب آئے اسے عذاب اس تیس سال بھی کہتے ہیں ان کی جڑ کاٹ دی گئے ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے درست کو کاٹنا ہوتا درست کو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکال آئے لیکن نہیں جڑ سے ہو گھٹے یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا ہے اس لیے جب کوئی رسول تو آئے گئے لیے لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے اور وہ قومی یعود ہیں ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم رسولاً الٰہ من اسرائیل اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے انہوں نے جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے انہیں ولد و زنا قرار دیا جادوگر قرار دیا واجب القتل قرار دیا اپنے بس پڑھتے سولی پر چڑھوا کر دم دیا حالت کہ باہر ہوا یہ نہیں ہے اللہ نے انہوں نے اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا دیا آسمان پر دوبارہ وہ آئیں گے بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا وہ قرض آدھا ہوگا حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ اور انہیں کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا یہ جب میں نے یہ باتیں کہیں تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور بچایا میرے خلاف بھی ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ اس کے ویب سائٹ بند کرو یہ جو ہے انٹی سیمیٹک ہے یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائیلوگ کرنے کے لیے یہ بارہ جنا پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے ان میں سے یہودی تھا تو اس نے بہت نانازری کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کرنے جائیں گے یہ بات ظاہر باتیں پیلیٹیبل نہیں ہیں لیکن پھر ہمارے ساتھ ہی جو وہاں پر تھے امریکہ پریشان ہوئے کہ آپ کی خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو گئی ہے تو میں نے بتایا کہ یہ تو جو زائنسٹ ہیں جیوش زائنسٹ اور اس کے ساتھ ہیں کرسٹین زائنسٹ کرسٹین زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ جو فلاندلفی ہے ٹرمپٹ اس کے مدیر نے خود بھی کھا ہے کہ اسی فیصد یہودی قتل ہو جائیں گے اس کو میں نے یوں سمجھایا کہ بیس فیصد دو ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان میں آئے گا وہ بن جائیں گے لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی وہ ختم کیے جائیں تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تعریف کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آسکتا لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر رہے ہیں امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحف ہو گئی وہ عذاب جو یہودیوں پر اور بہت پہلے آیتیں یہ تھا کہ نہیں تھا حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ ہم تو اللہ کی منتقب قوم ہیں ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہیتیں کہ عذاب آئے نیبوکر نظر کے ہاتھوں آیا سیوریانز کے ہاتھوں آیا پھر یونانیوں کے ہاتھوں لیکزندر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا اور پشلی سری میں جرمنوں کے ذریعے سے آیا تو عذاب آئے یہ عذاب نہیں لیکن قوم ختم نہیں ہوئی وہ عذاب اکبر نہیں تھے یہ عذاب مختلف اکسوں میں آئے اور بڑی بڑی تواہیہ آئیں لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھے اسی طرح کے عذاب ہم پر بھی آئے ہم پر کرو سیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے یہ روش سلم ہمارے ہار سے اٹھاسی برس تک مکلا رہا اور اس پر یہ عیسائیوں کا کمزہ رہا دندیاں خون کی بہت گئی مسلمانوں کو اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قفضے میں رہا ہے عیسائیوں کے پورا یورپ اس وقت آیا تھا جو کرو سیڈرز پہنے دو سو برس تک مجال رہے ہیں ویلز آفتر ویلز آفتر ویلز آفتر کرو سیڈرز کمیگ اٹیکن کونکری یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے اور شام کا علاقہ سائد پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر حساب اس سے بھی بڑا اس سے کئی گناہ بڑا آیا تاہتاریوں کے ہاتھ کروڑوں کے قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہ یورپ کے کلوریلزم آگیا ہے جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن ہم پر آئے اگریز آئے کہیں ملندیزی آئے کہیں دچ آئے کہیں حسبانوی آئے کہیں عطالوی آئے کہیں سپیریرڈز آئے اور پورا عالم اسلام ان کے ذرے نگی آیا کی نہیں آیا کلونیل عیرہ جسے آپ کے تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے ایک عرض ہے اور وہ کیا ہے یہ کلونیل عیرہ جب ختم ہوا ہے ہم آزاد ہونے شروع ہوئے اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرہدہ تھا بہت بڑا آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا ہمیں عطالویوں نے غلام بنا لیا ان کی طاقت کیا ہم بمبس ہیں لاچار ہیں ٹھیک ہے لیکن اب آزادی دے کر فَيَنْذُرَ كَيْفَتْ عَبَلُونَ اب تمہیں آزادیاں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا 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 ہم نے جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا موسکو کو کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا دعائیں مانگتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا سب لیکن اس کو امام بنانا اپنا امام بنانا اس کے پیچھے چلنا اس کے احکام کو نافذ کرنا اس کی شریعت کی تنفیز کرنا یہ اس کی تحزیم اس کا تمدن دیا ہوا اس کا معاشی نظام دیا ہوا اس کو خائل کرو زیرو زیرو اس لیے بہت بڑے عذاب کہ ہم مستحف ہیں بات کروی ہے اچھی نہیں لگے گی لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں میں سن اسی سے یہ باتیں کھر رہا ہوں موٹ کر دوئی اس بات البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں لیسوس ہوا جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کے نابی سب ایک جیسے نہیں ہیں ان میں بھی کچھ نیک لوگ تھے امت قائمت راتوں کو کھڑے رہنے والے عبادت کرنے والے موجود تھے عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے اس میں بھی موجود تھے لیکن بیسے سے مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے بیسے سے مجموعی سورت حال کیا ہے تو سورت حال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم دے کہ مذہب تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے ہے تو پوری امت کا لیکن سب برابر نہیں ہے سب سے مڑے مجرم عرب مسلمان کیوں انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا حضور ان میں سے تھے یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی ہے رسول عربی ہے نمبر دو ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ہمارے لئے تو یہ سرف پڑھیں نہ پڑھیں یہ پڑھیں وہ پڑھیں تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں وہ نے ترجمہ پر گزار کر ترجمہ ظاہر بات اسپائر نہیں کر سکتا ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ مالیج ہے جب آپ ترجمہ پڑھ رہے تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے اپنی آنسل نہیں پڑھ رہے لہذا یہ سب سے بڑا عذاب دول پر آنا ہے وہ جو میں بیان کر چکا ہوں گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے تب آئی تو یہ نہیں ملکہ پڑھ آئی گی وہ شام ہے عراق ہے اس کے لئے پہلا قدم اٹھایا تھا ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لئے تھا گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم شہرون نے کہہ دیا تھا یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں میرا نہیں ہے اس نے کہا تھا جیسے یہ صدام کی حکمت ختم ہوئی ہے اس کے مجسمیں گرائے گئے ہیں کہ ان قریب عراق پر ہمارا کمبہ ہو یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم ایک بار ہونہ نقشے جو آ رہے ہیں دنیا میں اب تو بہت عام ہو گیا انیس سو چھے سے دو ہزار چھے سے چھپا ہوا نقشہ ہے وہ اور ہمارے اخبارات تو اس کا آدھا ابھی آیا ہے باقی آدھا تو یہ ہی نہیں گئے باقی آدھا ہے میڈلیس سے متعلق وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے عراق کے تین حصے ہونے ہیں ہونے ہونے ہیں ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا اور گریٹر کردستان ایران کا کردستان عراق کا کردستان ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بروچستان افغانستان کا بروچستان اور ایران کا بروچستان ملا کر گریٹر کردستان بڑھے گا یہ ان کے نقشہ یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو آپ اخبارات میں چھپے وہ اخلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گے کہ چھوٹی سی ریاست برادی جائے گی مکہ مدینہ شہروں کے اوپر مستبل یہ ویٹیکان ہوگا جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے تو ایک چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں وہاں طالبی حکومت کا خمضہ نہیں ہے وہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے پوپ کی حکومت ہے ایسے ایک ویٹیکان گویا کہ ایک مسلم ویٹیکان بنا دیا جائے گا مدینہ یہ ان کے نقشے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا تو اللہ خبار ہوگا ہے امکرونہ و امکراللہ وہ اپنے سے چاہے چل رہا ہے اللہ اپنی چاہے چل رہا ہے لیکن نقشہ ہوگی یہ بہرحال اس میں جو بھی ہے یقین ہم ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبر احمد دی گئی گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے بس اچھا مکہ کو وہ کلیم نہیں کرتے مکہ سے انہیں کوئی سروکات نہیں ہے لیکن یہ کہ مدینہ کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا اور وہاں لیکن حدیث میں ہے مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا درجال اور اس کی جو فوج ہے لیکن باقی شام، عراق، فلسطین، لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سنائی پیننسلہ کے ساتھ ساتھ سارا گز پتہ رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سنائی پیننسلہ 1967 بار میں ہم نے جیتا تھا اسے بعد میں وہ عساق، ریبن اور یاسر اور فات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے واپس لے گئے اور اس کے علاوہ جو فرٹائل کے علاقہ ہے فرٹائل کے ڈلٹا کا وہ بھی ان کی شامل ہے تو اس طاحت بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی اس میں تو کوئی شکل نہیں تو سب سے بڑی تباہی مسلمانہ نے عرب کے آئے گی کیوں ہوں کہ مسٹرک ہیں انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا نمبر دو پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانہ نے آجم اگر فرض کیجئے کہ ایک سو چالیس کروڑ مسلمان سے دنیا میں ہیں تو تیس کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں باقی ایک سو دس کروڑ جو ہیں ایک عرب سے زیادہ تو غیب عرب مسلمان ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم مسلمانہ نے پاکستان ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام پر ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام دائی کریں اور اللہ نے ہمیں موجزے کے طور پر اگر کتا کر دیا پاکستان اب کمری حساب سے تریس سٹھ برس گزر چکے ہیں جو آپ ایک سٹھ کہتے ہیں اگر کمری حساب رکھیں تریس سٹھ برس گزر چکے ہیں کہاں ہیں اسلام لہذا مستقل لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ہنگنگ انڈی بیلنس والا معاملہ ہے ابھی نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے کوئی موجزہ ہو جائے کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ خائم بھی موجزہ سے ہوا ہے جس پر میں نے تفصیرن کتاب میں لکھا ہوا ہے اس لکھام پاکستان اور اب کوئی دوبارہ موجزہ ہو سکتا ہے اور موجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے اللہ کے کمدے سے ہو سکتی ہے تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی دو اگلیوں کے بابین حضور نے ہمیں خبر دی ہے جہاں چاہتا ہے پھر دیتا تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سرسکر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں میں نے جو آپ کو دو آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی اس آخر کے حصے میں آئی ہیں سورہ انبیاء وَإِنْ عَدْرِي اَقَرِيبٌ اَنْبَعِدٌ مَا تُعْدُون دیکھو لوگوں مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذابِ خدا بندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے یہ حضور سے کہا جا رہا ہے کل آپ یہ کہہ دیں اِنْ عَدْرِي اَقَرِيبٌ اَنْبَعِدٌ مَا تُعْدُون ساتھی یہ بھی فرمایا وَإِنْ عَدْرِي لَعَدَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَعُونِ الرَّحِينَ اور مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لئے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور محلن دے لی جائے اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے اب آپ کو معلوم ہے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجبوری طور پر پاکستان کے بھی جھراؤ کیا گیا ہے اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسچن اور جو نیووش زائلس ہیں اور امون کے اندر اضافہ کیجئے ہندو زائلس کا اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے ہیں پاکستان جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے اس نے اپنے کتنے کونسل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان میں کسی جو کچھ ہو رہا ہے بلوکستان کے اندر جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سنت ہے اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے یہ سارے معاملات جو ہیں مجھے لیجے تو گویا کہ مہار سے ہمارا گھیراؤ وہ قبر ہو چکا ہے اور اس میں یہ ہے کہ تازہ تازہ جو ممبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ موٹ کیجئے کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ کسی مسلمان میں کیا ہے حالانکہ اس کے لئے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہمنت جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپرس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا اس کو انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات اب یہ اس کو ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی بات موجود ہے جہاں وہ بدماشی آنگا یہ بھی ہے یہ خیر بھی ہے جہاں مرائیہ ہیں ان کے اندر وہ خوبیہ بھی ہیں ان کا ایک کمیشنف صاف ایک ہندو کو اور ہندو بھی سرونگ کرنل کہا یہ ہے ماسٹر مائنڈ اس نے کروایا اور وہ گرفتار ہوا ہے سرونگ کرنل بھارت آرمی تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو مارا گیا ہے ممبئی میں اس کو مسلمان کا ہے کو مارے کے مسلمانوں کا تو وہ حق محسن تھا مسلمان کس کس وجہ سے مارے کے اسے مارنے والے کون ہیں وہ ہندو زائنسٹ کہلی ہے یا ہندو تشندت پسند کہلی ہے جو پاکستان کو ختم کرنے پر تلے بیٹھے ہوئے یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حد کرتی کہ ہمیں جو ہے ہماری سادش کو بے نقاب کرتی ہے تو اصل میں لے کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت درہ توفان اور جوش آیا تھا معلوم ہوتا تھا کہ شاید نائن الیون والا معاملہ جو تھا نیو یورک کا اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئے افغانستان پر حملے کے لیے شاید ایسا معاملہ ہو جائے لیکن نہیں اللہ ہم شکر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ابھی کل کی جو تازہ تنیم ریپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلئر بومٹس ہیں وہ ورنو نیبل ہے اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے چندت پسندوں کے ہاتھ میں نہ پڑتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے بنانا ہے یہ جو میں آپ سے ارس کر چکا ہوں کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براہ کماما کے آنے سے یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے آپ کے لئے بھی نئی بات یہ براقلس جو ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے یہ برکت سے ہے اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواہلی علاقے کا سواہلی زبان جو ہے کینیا کا سواہلی علاقہ جو ہے وہ سواہلی زبان جو ہے اس میں عربی کی بڑی آمیدش ہے کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے نا عرب سے کتنا فاصلہ ہے وہ دربیان میں وہ ریڈ سی ہے بڑا چھوٹا سا سمندر ہے تو سواہلی زبان میں عربی اثر آتے تو یہ برکت والی بات جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام برکت حسین برکت علی تو یہ وہ ہے بارک برکت والا برکت حسین اور پھر حسین کرد ہو جی تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو برش کا ایجنڈا تھا اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ان کو یہ ایک فرد نہیں ہوتا وہاں تو پورے ادارے ہیں بڑے بڑے تینک ٹیکس ہیں اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس امامہ نے آتے ہی سب سے زیادہ کٹر جو جو زائرست تھا امریکہ کے اندر جس کا نام ہی اسرائیل ہے اسرائیل رحم جو رحم جو ہے اسرائیل رحم ایمانویل اس کو اپنا بنایا ہے چیف آف دی وائٹ ہاؤس تار اور یہ وہ شخص ہوتا ہے جو گویا جس کے گھیرے میں ہوتا ہے یہ فیصلہ کرے گا کونسی ریپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا کونسی ریپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ کرے گا تو گویا کہ صدر کے کان بھی ہو صدر کی آنکھ بھی ہو لہٰذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر گھرا ہوتا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نوٹ کیے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا ساؤتھ ایسیا کے لیے اس کا اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو اس کا نام جو ہے اس کا نام ہے سونال شاہ اور یہ جو ہندووں کی تنظیم ہے جو انتہائی جو ایکسٹریمس ہندو ہیں وشوہ ہندو پریشت یہ وشوہ سری پرشانت ہے جس کا سٹوڈنٹ ونگ ہے بجرن دل بجرن دل کا یاد ساؤت ایسیا اس ساؤت ایسیا سے برا ہے بھارت اور پاکستان اس کے معاملات میں اس کا انوائزدہ جو ہے سونال شاہ تو حالات جو ہیں اس اعتبار سے انتہائی یوں سمجھئے کہ خطرنات سائنس کی دو اسطلاحات آپ نے سنی ہوگی سینٹری فیوگل فورسز سینٹری پیٹل فورسز سینٹری فیوگل وہ ہوتی ہے جو مرکز سے توڑنے والی ہوتی ہے بھاگتا ہے ہر ایک مرکز کو چھوڑ کر یہ سینٹری فیوگل فورسز سینٹری پیٹل وہ ہوتی ہے جو مرکز کی طرف لانے والی ہوں جو ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جمع کر رہے ہیں تو مرکز گریس اور مرکز کی طرف روح کرنے والی ہمارے پاس سنٹری پیٹل فور صرف ایک ہے وہ اسلام ہے اور وہ ہے نہیں ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے کہاں ہے نظام کہاں ہے مذہب تو ہے مذہب تو ہنڈیا میں بھی ہے مذہب امریکہ تو بھی ہے مذہب کے تو کوئی کمی نہیں ہے فاسٹس گلوئنگ ریلیجن میں نے بارہا کہا ہے دنیا میں مانا جا رہا ہے کہ اسلام لیکن مذہب دیم حضور بھیجے گئے تھے دیم کو قالب کرنے کی سنٹری فیوگل فورسز آپ کو یاد ہوگا میں نے گنوا دیا تھا ایک دفعہ آپ کا نورٹ پول کیا ہے اینڈ وی ایف بی وہاں حکومت اس نے کن کی ہے وہ اسفن یار ولی جس کا دادا جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارڈ نہیں کیا جن کا پختہ موقع یہ ہے اس کے باپ کا بھی ولی خان کا یہ تھا کہ انگریز نے بنایا ہے پاکستانی انگریز کا بنایا ہوا ہے انگریزی سادوش کے نتیبے وجود میں آیا انجھے بلیویت ہے اور اس کے ساتھ مرنف اندور رحمان ہیں جن کے والد مرہوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے یہ ہیں اس وقت وہاں کی فورسز اور جنوب میں نہ معلوم کب سے ان کا درشہ بن رہا ہے جب سے یہ ایم پیوم قائم ہوئی تھی مہاری قومی مومنٹ تھی بعد میں انہوں نے اپنا رنگ بدلا ہے کچھ تبدیل کیا ہے لیکن یہ کہ اصل میں تو وہی ہے گرگٹ رنگ بدل رہی تو اس کی فطر تو نہیں بدلتی ہے ہے تو وہی اردو سپیکن اور اب جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ پختون اور اردو سپیکن کے دردیان ہنگامے ہو رہے ہیں اور زیادہ پتھانوں کو نمارا جا رہا ہے ان کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں یہ بسے بسے جتنی جلتی ہیں اس لیے کہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے وہاں پر وہ پختونوں کی حال ہے یہ وزیری وغیرہ لوگ جو ہیں محسود ہیں یہ لوگ ہیں وہاں پر جو ہیں اکثر و بیشتر بہت سے مسائلی تمندر آپ کو جو امام ملیں گے وہ پتھاک ملیں گے جو پہرے دار ملیں گے وہ پتھاک ملیں گے بہت بڑی تازار ہے لیکن یہ کہ اس کے اوپر وہاں پر فساشت ہو گیا بلوچستان کا معاملہ سب کو معلوم ہے تو اندرونی طور پر جو سنٹری پیٹل فورس ہو سکتی تھی اس کو ہم نے کیا نہیں مضبوط کم سور سے کم سور تک کرتے جائے گا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اب مضامین آ رہے ہیں آئلی قوانین میں تمدیلیاں کیوں کی جا رہے ہیں یہ جو کانفرنس ہوئی تھی جو یو اینو کے اندر بیجنگ پلس فائیو کانفرنس جو بات اس میں تہہہ اور اس میں یہ تھا طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت کو بلکل برابر کر دیا جائے اب وہی کر رہے ہیں آپ یہ سفاری آئی کائے کے لیے جیسے مر طلاق دے سکتا عورت جی طلاق دے سکتا اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں یہ ہے کہ عورت طلاق لے سکتی دے نہیں سکتی وہ لے گی یا تو شہر سے خود کہیں بھائی تم مجھے آداد کر دو تم نے مجھے مہر دیا تھا میں واپس کر دی ہوں یا یہ آدھا آدھے لوگ یا یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے مدرگوں سے اور اس کے بڑوں مدرگوں کو بیٹھ میں ڈالیں یا آدالت بھی جائے آدالت اگر کو قائل کر دے گی کیونکہ اطار اس کے واقعے ہیں اس کے معاملہ کے ان کے صحیح اب نہیں دی سکتے اسے اپریش کر دے گی وہ ایک ہے خلال لی جا سکتی ہے طلاق دی نہیں جا سکتی ہے یہ فرق نکھا گیا اسلام میں مرد اور عورت اسنسلی برابر ہیں ایس ہیومن بینگز کوئی فرق نہیں کوئی اوچہ نہیں کوئی ریچہ نہیں جو بھی انسان کے اندر شرف انسانیت ہے اشرف المخلوقات ہونے کا جو مقام ہسے وہ مرد کو بھی عورت ہو نہیں ان میں کوئی فرق نہیں لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنگیان ڈالتے ہیں اب وہ برابر نہیں کوئی بھی انسٹیوشن ہو اس میں دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے دونوں کا اختیار ایک جیسا ہو تو کیسے تجھے گی گاڑی چلی نہیں سکتی آپ ڈائریکٹر جو ہیں سو بنا لے مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا داہر بات ہے دو تو نہیں ہو سکتے لہذا انسٹیوشن فیملی کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے یہی طلاق کا معاملہ ہے وراست کا معاملہ ہے عورت کے ذمہ پچھ اور کام لگائے ہیں مردوں کے ذمہ پچھ اور کام لگائے ہیں مرد ذمہ دار ہے کفیل ہے لہذا وراست میں اس والد کے درستوں سے دو رائے سا ملتا ہے لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں وہ تو بلکہ شادی بھی ہوگی تو شوہر سے مہر لے گی لڑکا شادی کرے گا تو مہر دے گا تو یہ تمام چیزیں جو ہے آرٹیکولیٹڈ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بنتقی طور پر جڑی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے تباہ کرنے کا تلے ہوئے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو عورت اور مرد کو برابر کر دیئے ہیں یہ سارا اور اس سے پہلے جو آیا تھا معاملہ وہ بھی تقریباً یہ ہے کہ زنا کے معاملے سے جو خوف ہو سکتا تھا عورت کو وہ ختم ہو جائے اس لیے کہ عورت کا معاملہ کیا ہے اگر زنا سے حمل رہ گیا تو اس کا ثموت تو آ گیا کوئی اور گواہ ہے یا نہیں ہے حمل کہاں سے رائی ہو تو ٹھیک ہے دیکھا کر دیا پرچہ بھی درج نہیں ہو سکتا اس کا جب تک کہ چار چشمدین گواہ جا کر کسی بیجسٹریٹ کے سامنے گواہی نہ دیکھ کہ ہم نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے تب وہ پرچہ درج ہوگا تحقیق اس کے بعد ہوگی یہ کہاں ہوگا اس کا مطلب ہے وہ خوف ختم جو خوف ہو سکتا تھا عورت کو روکتا ہے ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں وہ جو بھی آبادی کا معاملہ تھا اور یہ جو برس کنٹرول کے معاملے نے آ کر خوف ختم کیے تھے اور اس کی واقعیدہ جو ہے امریکہ میں یورپ میں تعلیم دی جاتی ہے تین ایجرز کو سکولوں کے در سکھا ہے کہ تم جو چاہو کرو لیکن یہ ہے کہ یہ ذرا یہ احتیاط کرو بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہی اسی درج پر ہماری تنسی پر جانا چاہتے ہیں اب یہ دونوں نقشے ایسے ہیں جس کے نتیجے منجا سکرمہ نے عرض کیا محسوس ایسا ہوتا ہے یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی موجزہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہ پہلے موجزہ آیا تھا تو خدایہ آن کرم بارے دگر کن ہے اللہ دوبارہ بھی موجزہ دکھا اور ان تمام سختیوں سے ان تمام سے ہمیں گزار کر اس کا امکان موجود ہے امکان کو ملکی میں نفی نہیں کر سکتا اس لئے کہ اللہ کی قدرت ہے مرد مردے سے زندہ کو مرامت کرتا ہے ایک قوم مر چکی ہے اس میں سے ایک زندہ قوم مرامت ہو جائے جیسا کہ میں نے پچھلے سال تحریک چلی تھی جو یہ ہو کر لائکے میں نے کہا تھا کہ میں یہ گمان ہوا کہ میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ قوم بالکل مرچ مر چکی ہے لیکن نہیں جان ہے میں اس سے پہلے یہ جملہ کہا کرتا تھا لیکن میں نے کہا نہیں جان ہے اس میں ہمارے ہاں کا پڑا لکھا تبقہ تعلیم یافتہ لوگ انہوں نے جو سختیاں چھیلی ہیں جس طریقے سے مسائب مرداشت کر کے انہوں نے اس تحریک کو برطرہ رکھا اب تک رکھا ہوا ہے یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے اس سے کچھ امید کی کوئی کرن پھوٹتی نہ ترہتی ہے لیکن واقعی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو بنا ہے اللہ کے حکم سے رجا قائم رہے گا ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سنت سے واقع نہیں ہیں اللہ کی سنت سزا کی بھی تو ہے اللہ تعالی رسی دراز کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے اگدم کھینچ بھی لیتا ہے یہ بھی اللہ کی سنت ہے محلت دیتا ہے دیتا ہے دیتا ہے پھر اگدم جو ہے ایک وقت یہ اوپر آ کر فیصلہ بھی کر لیتا ہے جو عاجب نہیں دڑتے لڑتے لڑتے چاہیے کچھ پتا نہیں یہ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی بار آیا کہ لوگوں کو بعض اقعہ شیطان جو ہے یہ دھوکا اللہ بڑا کریم ہے بڑا غفور ہے بڑا اکرہم کرنے والا بھئی وہ کریم ہے غفور ہے لیکن منتقم بھی ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہے گئے وہ تو منتقم بھی تو ہے وہ سزا بھی تو دیتا ہے اس نے جہنم جو ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس کے طور پر نہیں بنائی ہے کس لیے بنائی ہے وہ تو ہم نے فیصلہ کیا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهْنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَاسِ اِذْمَعِيمِ یہ میں نے تیہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جوہ سزا بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچائے بہرحال ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور محلت دے دے اور اس محلت کے لیے اس کرنے کا کام کیا ہے کرنے کا کام یہ ہوگا دعا اور توبہ پہلے توبہ کی جائے پھر دعا ورنہ دعا قبول نہیں ہو پہلا کام توبہ ہے اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خالص توبہ کیا مطلب ہے اپنی زندگیوں میں سے شریعت کے خلاف ویسے بھی اخلاقیات کے خلاف جھوٹ درہ فریب دھوکہ غمن سب کو ختم کرو سود بے پردگی بریانی فہیحاشی ختم کرو تیہ کر لوگ کوئی شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف صرف شریعت نہیں ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہوتی ہے اس کے سارے تقاضی پورے جو جو ہمارے ہاں ختم ہو چکے ہیں میں نے جیسا کہ بارہاں کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منافق قریب قوم جو ہے مسلمانہ نے پاکستان جھوٹ اور وعدہ خلافی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ غمن کا معاملہ جتنا ہمارے ہاں ہیں آپ پوری جنیا میں آپ کو کہیں گے تو اس لیے پہلے توبہ کی جائے اور پھر دعا کی جائے اس لیے میں نے آپ کو حریص سنائی کہ اللہ کا فیصلے کو بھی کبھی کبھی دعا جو ہے لٹا جیتی ہے لیکن وہ دعا کب ہو جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیا فرمایا حضور نے جو میں نے ترمی جی کے روایت آپ کو سنائی اللہ کا فیصلہ بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کے مؤخر کر دیتا ہے حضرت یونی صلی اللہ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے پوری قوم نے تومہ کی اللہ تعالیٰ نے عذاب کو پھر دیتا جو ہے وہ وہاں سے ہٹا لیا ان کے سروں پر سے اور ایک مدت تک کیلئے انہیں محلت پر سیدھے تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ تومہ کی جائے اور دعا کی اور اس میں یہ ہے کہ تومہ کا ایک حصہ لازم ان یہ ہونا چاہیے کہ ہم بتاہ کر لیں کہ اللہ اب مجھے اپنی بہترین توانائیاں اپنی قوتیں صلاحیتیں مسائل خرص کرنے ہیں اور تیرے دین کو قائم کرنے کے اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت کے اندر جس کو بھی آدمی سمجھے کہ ہاں یہ بہترین جماعت ہیں یہ صحیح ترین جماعت ہیں یہ واقعی اسلام کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور واقعی اس طریقے سے کرنے جس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے اگر آپ اس پر لیکن لازم سمجھیں لا اسلام الا بالجماعات کوئی اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضور کی حدیثیں تو میں نے بار رہا ہے آپ کو سلائیے میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور یہ پانچ بات میں وہ ہیں جن کہ اللہ نے مجھے حکم دیا جماعت سم و طاعت اور جہاز و حجرت یہ پانچ بات تو اس لئے توبہ کے اندر یہ نازمی جس ہونا چاہیے یہ فیصلہ کر لیجئے اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت اطاف فرمائے اس کی بھی خود لعا کیجئے کہ اللہ اب تو نے ہم مجھے یہ ہدایت دے دی ہے تو اب ایک دوسری آخری بات میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خاکم بندہ اگر پاکستان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری سزا کا فیصلہ ہو گیا ہو جس کے چرچے ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر وہ آسمان اوپر کے آسمان آ رہے ہیں زمین کے آسمان بھی تو ہیں یہ امریکہ یہ وائٹ ہاؤس یہ پینٹیکون یہ جو ہے سٹیل دپارٹمنٹ یہ سب کیا ہے نیٹو نیٹو کے ہیڈ پارٹ یہ ساری چیزیں کیا ہیں تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں اور اس کے لئے خبریں ہو جاتے آ رہے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خوابخواہ کے ہیں ان کے یہ ہمارا صرف بھی ہماری بندلی پیدا کرنے کے لئے نہیں لیکن یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے کے لئے آئے اٹھارہ سو ستانوے میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تھے بیس برس کے بعد مالفورڈ ڈیکلوریشن کی شکل میں وہ فیصلہ آ گیا یہودیوں کو فلسطین میں آبادی کا حق دے دیا گیا مالفورڈ ڈیکلوریشن دو نائٹین سیونٹین اونلی ٹوئنٹی ایس لیٹر اس کے بیس سال بعد اٹھالیس میں اسرائیل قائم ہو گیا کوئی تصور کر سکتا تھا پشلی صدیق کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی دنیا میں کوئی امکان کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں پھر ادھر ادھر پھیلے ہوئے منتشر جیسے وہ ڈائسپورا کہتے ہیں اور یورپ میں تو شدید نفرت تھی ان سے لیکن یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پر قدم جمع ہیں جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے جس طرح انہوں نے مذہبی تقسیم پیدا کیا ہے کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنس کی پروٹیسٹنس کو آلہ اکار بنایا ہے سیکرللزم اور اس کے بعد سود سود پر مبنی معیشن کا نظام مہن عابض کیا ہے بینک کا نظام قائم کیا ہے ای بنوک ای فکر چالا کے یہود یہودیوں کا قائم کرنا ہے یہ بینک کا نظام اور سب سے پہلا بینک انہوں نے انہوں نے انہوں نے قائم کیا تھا تو ان کے جو باطن ہیں وہ تو پوری ہوری نظر آ رہے ہیں ان کے نقشن جو ہیں وہ جو سامنے آ رہے ہیں ہمارے گی تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے خاکم بدہن خاکم بدہن اگر خدا نہ خواستہ یہ لیکیر ختم ہو جائے تب بھی ظاہر بات ہے زمین تو کئی ختم نہیں ہو جائی اللہ کی زمین ہے جہاں پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ذمہ نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جنز جہد کرتے وہ تو بحیثی تھے مسلمان ہمارا فرصے یا حضور اکثریت میں تھے عرب میں وہ تو عقلیت میں بھی نہیں تھے ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی بات سنی ہے جا کر کہا ہے اپنے قوم دی یا قومنا عجیب دعی اللہ اے ہماری قوم کے لوگوں اس اللہ کی طرح دعوت دینے والے کی پکار سنو لگ دیکھا تو کوئی عجب نہیں یہ جو اقبال نے الفاظ کہے ہیں تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نہ شاید میں کو تعلق نہیں بیمانے سے اور ہی آیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنو خانے سے تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے اور پھر وہی تاتاری مسلمان ہوئے عمت مسلمہ کی قیادت ان تاتاریوں کے ہاتھ میں آ رہے عربوں سے لے کر جو بات سورہ محمد میں کہہ دی گئی تھی بالکل آغاز میں اگر اے عربوں تمہیں جو مقام ہم نے دیا ہے اپنا رسول تم میں سے بھیجا تمہاری زبان میں اپنی کتاب نالی تو تمہیں جو مشلس ہوں گا ہے اگر تم نے اسے پریف دکھا دی تمہیں ہٹائیں گے کسی اور قوم کو لے آئیں گے اور یہ تیرونی صدی اسوی میں ہو گیا ہے بارہ سو اٹھاون میں آخری خلیفہ بنو عباس کا اسے محل سے نکالا ہے مستحسن بللہ کو اور ایک جانور کی خال میں لپیٹ کر ڈال دیا ہے گلی میں اور گھوڑے دڑا ہوئی ہیں اس کے یہ آخری چراغ گل ہوا ہے بنو عباس کا جس پر کہا تھا ساری نے آسمارہ حق بود برخوب بارد برزمی برزوال ملک مستعصم امیری المومنین مستعصم باللہ نام تھا آخری خلیفہ کا اس کی حکومت کے زوال پر آسمان سے خون بھی برسے تو اس کا حق ہے آسمان پر تو یہ چیزیں ہیں اگر خدا نہ کہتا ایسا ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اسلام پھر بھی زندہ رہے گا ہم مٹ سکتے ہیں اسلام نہیں مرے گا اسلام کو تکہ نہ آئے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہوں وہ تو یہ ہے البتہ یہ ہے ہو سکتا ہے ہم سے یہ قیادت چھین کر کسی آپ کو دے دی جائے اور کوئی عجب نہیں کہ ہندووں سے ہمیں پٹوا کر ہندووں کے ہاتھ میں دے دی جائے تاریخی میں مثال دے رہا ہوں یہاں ہمیں اتنا اکاکار کے افسانے سے فاسبہ مل گئے کابی کے سامن خادث آخر ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہے نہیں ملکہ سے زیادہ ہے آپ سوچئے اس ہندوستان کی سرزمین سے شیخ احمد دیداد پیدا ہوا تھا جس نے پوری دنیا میں عیسائیوں کو جو ہے وہ مناظروں میں شکست دی اس ہندوستان سے آج لیکن نائی کھڑا ہوا پوری دنیا میں ڈکا بجا رہا ہے عیسائیت کے خلاف یہودیت کے خلاف ہندومت کے خلاف ان کی کتابوں سے ان کے ویدوں سے ان کے تمام جو سکرپچر سے ان کے حوالے سے ثابت کر رہا ہے تمہارا دین غلط ہے تمہارے ہاں تو محمد کی بشارتیں موجود ہیں دیکھو یہ ہے یہ کتابیں ہیں یہ پڑھی ہیں میں نے کبھی کہا کہ مولانا علیمی یا رحمت اللہ علیہ سے کہ مولانا میں یہ گیا تھا ان کے پاس ملاقات کے لیے میرے خیالیں کسی بیاسی تراسی کی بات ہے کہ میں اور کسی سے تو توقع نہیں رکھتا لیکن آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ زیادہ روشن خیال علماء میں سے ہیں کہ آپ بدمت العلماء لکھڑوں کے اندر آپ سنسکرت کی تعلیم کو لازمی کریں تاکہ آپ کے فارغ و تیسٹیوں لوگ نکلیں تو وہ پڑھ سکیں ویدوں کو کہ ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے ہندو کے ذہن کو تو سمجھے کہ ہندو کا ذہن ہے کیا اس کا فکر کیا اس کے سوچ کیا ہے اس کے عقائد کیا ہے جو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہی ہیں یا وہاکلی ان کی کتابوں میں کچھ اور ہے آج ہمارا بھی ظاہر بات ہے کہ آج اسلام جو ہے کوئی تازیوں کے جلوسوں سے کوئی اسلام کو پہچانے یا جو پیروں کے مقمروں کے اوپر جو ہے صفیہ کے جو عرص خورے اس کے حوالے سے اسلام کو پہچانے گا تو کیا وہ صحیح اسلام کو پہچانے گا اسی طریقے سے آپ کو ہندو مذہب کا ذہن جو ہے کیا ہے تو وہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے دو سال کے بعد میری ملاقات وہاں ہوئی یہ کونسس میں وہ بھی مدعو تھے میں بھی تھا شکاگو میں میں نے پوچھا مرنا وہ آپ نے کیا کہ میں تو بھوری گیا ہوں یہ ہمارے علماء کا جسم میں میجار ہے نئی بات کو جو ہے کوئی قبول کرنا ان کے لئے اتنا سال نہیں آہی ساکر نائکہ کر رہا ہے ڈھٹ کر کر رہا ہے ان کے سرچس سے ان کے حوالوں سے اوپرشن سے اور تمام جو ان کے دویدوں سے تو یہ کام جو ہو رہا ہے اسی طریقے سے یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دوڑے ترجمہ قرآن کی جس طرح پذیرائی بھارت میں ہو رہی ہے پاکستان میں نہیں پاکستان میں تو میرے چینلز بند کر دیئے گئے مجھ پر بہت سے چینلز جو ہیں ان کا دروادہ بند ہے پی ٹی وی میں تو میرا داخلہ ہی حرام ہے اور باقی سب سے بند کر دیا گیا ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک نائنورٹی کمیونٹی ہے وہ اتنی زوردار ہے اور جاہی بات ہے نیو سنس ویلیو اگر زیادہ ہے تو وہی چیز دنیا میں چلتی ہے آپ کو معلوم بند کر آ دیا انہوں نے کچھ عرصے کے لیے زاکر کا پروگرام بھی ممبئی بند کر آ دیا تھا لیکن وہاں تک کھل گیا اس لیے کہ کم سے کم زاکر نے پیشلی دنوں کہا ہے کانگریس ایک اپنے جلاز کے اندر اور یہ عجیب بات ہے اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی اس نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو کہا جاتا تھا ہندوستان میں کہ مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے جاہل ہیں اس لیے نیچے رہ جاتے ہیں اور آج جب مسلمان آگے 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 آئے تعلیم میں تو آئی ٹی کے میدان میں دروازہ بند کر دیا گیا مسلمانوں کا یہ اس نے کھل کر کہا ہے ممبئی کی سٹیج پر کہا ہے لیکن اس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے ہندوستان میں لیکن ایک بات ہے کہ ہندوستان کی عدلیہ صحیح جگہ پر کھائی اس کا مقابلہ آپ سوچئے ہمارے ہاں اس کا تصور ہے کہ اس طریقے کی انکوائری کمیٹی آئے اور اس طرح کھل کر اس کا جو ہے لوگوں کی سامنے اس کو بیان بھی کر دیا جائے ہمارے ہاں تو کسی انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ آئی تک سامنے آتی ہی نہیں سب من کوئی کمیٹی جو بھی کچھ ہو جائے اس کے بعد کسی کو پکڑنا سرمین کرنیل کو پکڑ لینا وہ عدلیہ قائم ہے جیسے کہ کبھی چرچل نے کہا تھا جب بہت تماہی ہوں گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں اور لوگ آئے کہ برماغ ہو گیا تماہ ہو گیا یہ ہو گیا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ برطانیہ میں عدالتیں کام کر رہی ہیں کہ ہاں بھر ٹھیک ہے پھر یہ ملک قائم رہے گا یہ معاملہ جو ہے بھارت کے دوارے عدالتیں چل رہی ہیں تو اس حوالے سے کوئی عجب نہیں کوئی عجب نہیں ہمیں اصل میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم وطن پرست نہیں ہیں ہم زمین پرست نہیں ہیں وندے ماترم یہ حبارہ ترانہ نہیں ہے زمین کے پجاری نہیں ہیں ہمیں پاکستان سے محبت تھے اور پاکستان کا دفاع کریں گے اور بڑے ہم اندہ بات ہے کہ اس موقع پر جو ہے تمام ہماری جو آپنشن پارٹیز جا کر جوا ہو گئی ہیں پارٹیز کانفنس کے اندر یقجیتی کا ثموت دیا ہے یہ اسلام کے لیے ہونا چاہیے صرف ایک خطہ زمین کے لیے نہیں اصل میں شہد جو ہے ہمیں جو مقصود ہیں وہ اسلام تو کوئی عجب نہیں ہے جس طریقے سے پشلے دنوں ہمارے یہ بہت اہم آدمی ہیں آپ کو معلوم سید قاسم محمود صاحب بے شمال کتابوں کے مصنف ہیں یہ ڈلی گئے تھے اور اس سے آگے بھی گئے مختلف یو پی کے شہروں انہوں نے واپس آگر جو خط دکھا تھا پھر اندائے خلافت میں شاعر بھی کر دیا تھا کہ وہاں تو گلی کچوں میں آپ کا نام پونج رہا ہے اس درجے وہاں پر یہ درست قرآن کا معاملہ جو ہے اور اگر آپ نے کبھی پیس ٹی وی پر وہ دیکھے ہو میرے دس لیکچر جو میں دیکھ کر آیا تھا آج سے چار سال پہلے پندرہ ہزار افراد اور یہ کہنے میں پندرہ آزار نہیں ہیں ورنہ تو اسے پچاس دار کا بھی کہا جا سکتا حلوج میں کو وہ تو گنتی اس لیے ہے کہ کرسیاں رکھی گئی تھی پندرہ آزار اور ساری کرسیاں فلتی اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے پندرہ آزار پلس کہیں پاکستان میں تو آج تک یہ بات نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کوئی عجب نہیں قرآن مجید میں سورہ عنام میں نقشہ کھنچ دیا گیا ہے حضور سے کہا گیا اے نبی آپ معیوس و مددل نہ ہو اگر یہ مکہ والے ہماری اس کتاب قرآن کی قدر نہیں کر رہے تو ہم نے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے اگر یہ لوگ مکہ والے آپ کی قوم اگر یہ کفرانی نعمت کریں گا قرآن کا تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا ہے وہ اس کی ناقردی نہیں کریں گے اب دیکھ رہی جائے موجزہ کیا ہوا مدینے میں تو حضور کا قدم مبارک بھی نہیں پہنچا وہاں ان خلاف آگئے ہیں آپ کے دو ادنا خادم ادنا شامد گئے ہیں اور مصب بن عمیر اور عبداللہ بن عمیر مستون جو نابینا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہاں ان خلاف آگئے ہیں دونوں قبیل ایمان لے آئے ساری ان کی جو ٹاپ کی جو لیڈرشتی ایمان لے آئے اور وہ یسرب جو ہے مدینہ تو نبی ملک گیا وہ دارال ہی نہ کھتے ہیں تو کوئی عجب نہیں تو ہمیں تو چمٹے رہنا اسلام کے ساتھ اور اس کے لئے اپنی جد و جوت کو جاری دکھنا ہے اور اس ملک کے اندر بھی ہر خیر کی بات کی مدعبت دیتے رہیں گے مشورے دیتے رہیں گے البتہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تم کس قوم کو یہ تو ختم عذاب ہونے والا یہ ہے بس کس کو ڈرا رہے ہو کیونکہ میں نے آیت پڑھی تھی جبکہ ایک قوم نے کہا کیوں ان کو معذرہ رہے ہو کس لیے کچھ حاصل نہیں اب ان پر تو اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا اور عذاب علیم آ کر رہے گا تو انہوں نے جواب دیا قالو معذرت اللہ ربے کو ہم اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت کو پیش کر سکے گے اے اللہ ہم چمٹے رہے تھے ہیں دین کے ساتھ اے اللہ ہم نے اپنے آپ کا وابستہ کیے رکھا اپنی بہترین صلاحیت میں اور قوت میں اور اپنی طوالہ یہاں سر کی اے اللہ اس کام کے لئے اور یقین کا لازم میں میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے موت اور قیامت اور دو برطمہ آیا ہے قرآن کے بارے میں انہا غادہ ہوئے حق الیقین دو کافر عشی پچھ ہو گیا پھر تشبی مسلہ کی کرنا اساں ظاہر نو رب منیائے باطن دا اللہ کی کرنا اے اللہ کی کرنا موسیقا موسیقا